حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا عامال کا دار و مدار نیتوں پر ہے ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق بدلہ ملے گا جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی اسے صرف دنیا ہی ملے گی ہجرت کا ثواب نہیں اور جس نے کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی اسے بس عورت ہی ملے گی ہجرت کا ثواب نہیں اسے بخاری نے روایت کیا ہے یعنی ہر انسان جو کچھ بھی کرتا ہے بظاہر وہ کتنا ہی اچھا کتنا ہی بڑا اور کتنا ہی نیک عمل کیوں نہ نظر آتا ہو لیکن اگر اس کے پیچھے مقصد اور ہے غرض کچھ اور ہے نیت کچھ اور ہے تو بظاہر کیا وہ عمل فائدہ نہ دے گا جب تک کہ وہ کام اللہ کے لیے نہ ہو اور درست مقصد کے لیے نہ ہو آخرت کے لیے نہ ہو اسی طرح عبادات میں بھی نیت کاؤنٹ ہوگی اگر کوئی سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کے بھوک پیاس کا اسے کوئی عجر یا صلح یا بدلہ نہ ملے گا تو خواہ وضو کرنا ہو یا نماز پڑھنا ہو یا زکاة دینا ہو یا حج کرنا ہو یا پھر روزہ رکھنا ہو ہر عمل کے پیچھے نیت کرنا ضروری ہے دکھاوے کا روزہ شرک ہے ان شداد بن عوسن رضی اللہ عنہ قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی رائی فقد اشرك ومن صامی رائی فقد اشرك ومن تصدقی رائی فقد اشرك رواہ احمد حضرت شداد بن عوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا اسے احمد نے روایت کیا ہے روزے کی نیت دل کے ارادے سے ہے مروجہ الفاظ وَبِسَوْمِ غَدِنْ نَوَيْتُ سُنَّتْ سے ثابت نہیں کیونکہ نیت زبان پر نہیں ہوتی نیت دل میں ہوتی ہے اور روزے کی نیت کے لیے کوئی بھی الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے یہ بہت اہم بات ہے فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں اسے ابودعود اور ترمزی نے روایت کیا ہے جسے بعض وقت لوگ کیا کرتے ہیں کہ اچھا ابھی تو میں پاک نہیں ہوں شاید دس بجے تک ہو جاؤں تو پھر میں روزے کی نیت کرلوں گی تو ایسا نہیں ہوتا روزہ اپنے وقت پر ہی شروع ہوتا ہے تاخیر سے نہیں ہاں نفلی روزے میں نیت میں تاخیر ہو سکتی ہے اور یہ فرق ہے فرض اور نفل روزے میں نفلی روزے کی نیت دن میں زوال سے پہلے کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے اسی طرح نفلی روزہ کسی وجہ سے بھی توڑا جا سکتا ہے ام المومنین رضی اللہ عنہ قالت دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فقال هل عندكم شيء فقلنا لا قال فانی اذن سائم ثم اتانا یوما آخر فقلنا یا رسول اللہ اهدی لنا حیث فقال ارینیه فلقد اصبحت سائم فأکلا رواہ مسلم ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے ہم نے کہا نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو پھر میرا روزہ ہے اور یہ دن کا وقت تھا نہیں صبح سے آپ نے کچھ نہیں کھایا تھا یعنی صبح فجر سے پہلے نہیں نیت کی بلکہ دن میں نیت کی کسی اور دن پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیث یعنی حلوہ توفے میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو لاؤ میں صبح سے روزے سے تھا اور آپ نے دن میں اس کو کھول دیا یعنی اگر نفلی روزے سے ہو انسان اور کوئی بھی وجہ ہو یا کوئی بھی وقت ہو زوال سے پہلے زوال کے بعد تو اس کو کھولا جا سکتا ہے مثلا آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے آپ کسی کی گھر گئے وہ آپ کو کھانے کے لیے کہتے ہیں اور اب آپ ظاہر نہیں کرنا چاہتے کہ آپ نے روزہ رکھا ہوتا اور آپ نفلی روزے رکھتے ہیں تو آپ کھانے میں شریک ہو جائے اور روزہ کھول دے ایسا کیا جا سکتا ہے ایسا کرنا گناہ نہیں لیکن رمضان کا روزہ جو ہے اسے آپ اس طرح نہ توڑ سکتے ہیں اور نہ ہی اس میں تاخیر کر سکتے ہیں مانا وہ روزہ جو ہے وہ پھر فرضی روزے کے مطابق ہو جائے گئے یعنی نفلی روزے اور فرضی میں فرق ہے یعنی وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے پھر اسی طرح آپ دیکھئے امام احمد کہتے ہیں کہ سارے مہینے کے روزوں کی کٹھی نیت بھی آپ کر سکتے ہیں جیسے رمضان شروع ہوا تو آپ کیا نیت کرتے ہیں کہ میں پورے روزے رکھوں تو گویا آپ اگر ہر روز صبح صبح رہے اٹھ کے یہ نہیں کہتے کہ میں آج روزہ رکھ رہا ہوں تو آپ کا سہری کے وقت اٹھنا جو ہے وہ کس ارادے سے اٹھنا ہے رات جب آپ سوچ کے سوتے ہیں کہ مجھے اتنے بجے اٹھنا ہے پانچ بجے اٹھنا ہے تو وہ آپ عام طور پر اگر نہیں اٹھتے تو کس لی اٹھ رہے ہیں سہری کے لیے تو یہ سہری کے لیے اٹھنا بھی دراصل کیا ہے آپ کی نیت ہے اور نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے اسی طرح بعض لوگ یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا ہم شوال کے روزے اور قضا روزے اکٹھے رکھ سکتے ہیں یعنی ایک ہی دن میں دو نیتیں کٹھی کر لیں تو دو نیتیں بے اک وقت جمع نہیں کی جا سکتی کیونکہ ایک فرض ہے اور ایک نفل ہے فرض روزہ اس کی نیت آپ کو سہری سے پہلے کرنی ہوگی یعنی فرض روزہ خواہ آپ رمضان میں رکھ رہے ہیں یا آپ قضا رکھ رہے ہیں یا آپ نے کوئی نظر مانی تھی اور وہ روزہ رکھ رہے ہیں ان سب کو آپ کو یعنی وقت شروع ہونے سے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے ٹھیک ہے اب آپ شوال میں روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے یا تو شوال کے روزے ہوں یا پھر قضا تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے شوال کے رکھ لیں اور بعد میں قضا روزے پورے کر لیں اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے قضا روزے جو فرض ہے آپ کے اوپر اس کو پہلے ادا کر لیں اور باقی اگر مہینے میں مزید محلت مل جاتی تو آپ شوال کے روزے رکھ لیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ شوال کے روزے کی نیت سے بھی روزہ رکھیں اور اسی روزے کے اندر قضاء کی نیت بھی کر لیں بلکل اسی طرح جیسے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ مثلا آپ چار رکعت زہر کے وقت شروع کریں کہیں سنت اور فرض دونوں کی نیت اکٹھی اور اللہ حکم یہ نہیں آپ کر سکتے یا پانچوں کی اکٹھی یعنی دن میں جتنے بھی چار فرض ہیں زہر اثر عشاء صاحب کے فرض میں اکٹھی کر رہی یہ نہیں ہو سکتے ہر نماز کے لئے اس کے وقت پر الگ طور پر فرض کی الگ طور پر سنت کی الگ طور پر نفل کی نیت کرنا ہوگی اسی طرح جب آپ فرض روزہ رکھیں تو اس میں کوئی اور نہیں شامل کر سکتے وہ صرف وہی روزہ ہوگا خواب شوال میں رکھیں یا شابان میں رکھیں کہنے کا مطلب آپ کا یہ ہے کہ بجائے آپ کسی اور دن فرضی روزہ رکھیں آپ منڈے کو اگر رکھیں تو شاید ثواب زیادہ ہو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً سنوار کے دن اور جمعیرات کے دن روزہ رکھتے تھے یا یہ کہ مہینے کے جو تین روشن دن ہیں ایامِ بیس جن کو کہا جاتا ہے یعنی تیرہ چودہ اور پندرہ کے جو دن ہیں جب پھل مون ہوتا ایک طرح سے تو ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے تو ہاں آپ ان دنوں میں بھی رکھ سکتے ہیں یہ بھی لازم نہیں کہ انہی میں رکھیں کہ تو ثواب زیادہ ہوگا وہ تو نفلی روزوں کے لئے حقین رکھ لیں تب بھی ٹھیک ہے اور اگر اس کے علاوہ کسی اور دن میں رکھیں تو خود فرضی روزے کے ادا کرنے کا ثواب بھی بہت ہے خواہ وہ آپ کسی خاص دن رکھیں یا کسی بھی دن رکھیں تو اس لئے چیزوں کو مکس اپ نہ کریں ہر چیز کو اپنی الگ جگہ رہنے دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ